مینٹو صاحب کے بچپن کے دوست اے حمید میرے دوست تھے اپنی وفات سے پندرہ دن پہلے مجھے ایک مصبتہ دیا کہ یہ میں نے مینٹو صاحب کے متعلق اپنی یادیں گٹھی ان دنوں یکترفہ طور پر اے حمید سے سنگے میل کی ناراضی چڑھ رہی اے حمید نے صلح کرانے کی بات کی فوراً ان کی صلح کرا دی گئے اس مصبتے کے ساتھ اے حمید نے منٹو صاحب کی میٹرک کی ڈگری کی کاپی لی جس پر تھر ڈویجن لکھا ہوا بس میرے لیے منٹو صاحب کو سمجھنا اور بھی آسان ہوگی اگر منٹو صاحب تعلیم میں رتے باز بڑھاکو ہوتے بہت سی عالی تعلیم حاصل کر لیتے تو دنیا ایک بہت بڑے افثانہ نگاہ سے محروم ہو جاتی ہم سب کو میٹرک تھر ڈویجن کا شکریہ لیا کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری تعلیم انسان کو جو چالا کی مکاری اور بددیان کی سکھاتی ہے منٹو صاحب اس سے بچ گئے بلکہ ان کی یہ سند ہماری مروعجہ تعلیم پر ایک طرح کا آدم اعتماد ہے اور اگر ذرا علم کا ترکہ اور لگا ہوتا تو نظریات، اعتقادات اور صبرات سماجی فلسفے اور سیاسی شعور کے نام پر پتہ نہیں کتنی چیوریوں کے نرگے میں آ چکے ہیں سعادت حسن منٹو چنووی ایشیا میں اردو زبان کے عظیم کہانی نویز تھے وہ گیارہ مئی انیس سو بارہ میں پنجاب کے زلہ لودیانہ میں پیدا ہوئے ہندوستان کی تقسیم کے بعد منٹو نے ممبئی میں اپنا گھر چھوڑ کر پاکستان ہجرت کی اپنی مختصر زندگی میں انہوں نے مختصر کہانیوں کے بائیس مجموعے شائع کیے چوالیس سال کی عمر میں اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن کو ان کا انتقال ہوا منٹو کی سمی سالگیرہ کے موقع پر ان کی چند تصانیف کا انگریزی میں ترجمہ کر کے ایک کتاب شائع کی گئی ہنہین نے ٹی وی ایپیکس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منٹو ایک عظیم رائٹر اور رول موڈل تھے کتاب کی رونمائی کے موقع پر مجاہد اے شاہین کا کہنا تھا کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا بہت خوشائند ہے I think the launching ceremony went off extremely well and the turn out was very very heartening because usually such gatherings will not get too many people and what was even more exciting as far as I am concerned is the demography of those who turned up جواری ملتے ہیں جو ملتے ہیں جو ملتے ہیں اور یہاں دیشترین ملتے ہیں لید مانتو لید مانتو ملتے ہیں جو ملتے ہیں اللہ نے بہت سلی کا شار اور بہت سلجی ہوئی دیجنے ہیں اور آج کا فنکشن اتنا کامیاب اور اچھا رہا دوسرا میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ وہ کتنے بڑے فیمنس تھے اپنے زمانے سے آگئے جس طرح وہ عورتوں کے بارے میں لکھتے تھے ایک بہت حساس انسان ہی لکھ سکتا ہے وہ جو فیل کرتا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ہی ایسے لکھ سکتا ہے اور مہاشرہ یہ نہیں سمجھ پاتا اور وہ کچھ اور رنگ دے دیتا ہے مگر اصل میں وہ ویمن رائٹ کی بات کر رہی تھی جب میں نے ایک دفعہ ٹانگے والی پڑھا تو مجھے کھال آیا کہ اس مہاشرے نے اس عورت کو حلال کمائی کمانے نہیں دی ٹانگہ چلاتی پیسے کماتی اپنی گھر چلاتی وہ نہیں منظور تھا جب اس کو دوسرا لائسنس مل گیا تو سب کو منظور تھا تو یہ سمجھ میں کیا سوچ کی پرسپیکٹیف کی باہت اس لئے مجھے بہت اچھا لگا اور بہت منیار احسوس کر آکر ان کی سوچ ایسے تھی وہ بہت باکی عزا تھی موسیقی موسیقی